کریم کے ساتھ اگر یہ سابون آپ اپنے چہرے پر ڈیلی لگا لیتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کی ڈسکلوریشن دور ہوگی سکن برائٹ ہوگی چھائیاں دور ہوگی ملازمہ غائب ہوگا ہائپر پیمینٹیشن جیسے زدی داہ بھی آپ کے چہرے سے آہستہ آہستہ ریموو ہو جائیں گے اور آپ کی سکن جو ہے نا وہ اتنی پلمپی برائٹ ہو جائے گی اس میں تمام انگریڈینٹ ہم وہ ایڈ کرنے والے ہیں جو کہ جیپنیز اور کورین سکن کیر کے فیوریٹ ہیں بہت ہی زبردہ سوپ ہے میں اپنے گھر پر خودی سے یوز کرتی ہوں کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کے کوئی کیمیکلز نہیں ہیں جب آپ ڈرائے کریں گے نا تو آپ مجھے ضرور یاد کریں گے کہ آپ ہی نے کیا چیز بتائی ہے کیونکہ آپ کی تمام فیس واشر سے جان چھٹنے والی ہیں تو جلدی سے دیکھ لیجئے اور اپنے گھر پر آپ نے اس سوپ کو ریڈی کرنا ہے اور لگانا ہے سکن وائٹننگ اینڈ برائٹننگ جیپنیز سیکرٹ سوپ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جیو چیز چاہیے وہ ہے سوپ بیس اگر آپ کو سوپ بیس نہیں ملتی تو یہاں آپ پیر کی سوپ استعمال کر سکتے ہیں جو مارکٹ سے ایزی لی آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کو چاہیے دو سے تین چمچ رائس اور ساتھ میں آپ اس میں ایڈ کریں گے پانچ ادد آمنٹ یعنی کہ بادام ان دونوں چیزوں کو آپ نے رات بھر پانی میں سوک کر لینا ہے ٹھیک ہے آدھا کپ آپ اس میں پانی ڈالنے انہف ہے نیکسٹ مارننگ آپ نے اس کے پیل سے ہیں بادام کے وہ ریموو کر لینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے اس کے لیے آپ مکسی ایوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ بنانا چاہے جس طرح سے بھی بنانا چاہے اس طرح سے آپ اس کا پیسٹ بنا لیں بلکل باریک پیس لیجئے اب جو ہے نا آپ پیر سوپ کو گریڈ کر لیجئے باریک کدکس کر لیجئے ٹھیک ہے آپ اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی کٹ سکتے ہیں تاکہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اور کوئی ریزن نہیں ہے اس کو باریک کرنے کا اچھا آپ نے میلٹ کرنا ہے ڈبل بولر پر ڈائریکٹ آپ نے ہیٹ پر اس کو نہیں رکھنا آپ اسے بول میں ڈال کر سوپ کو میلٹ کر لیجئے نیکسٹ اس میں جو وہ پیسٹ ہم نے ریڈی کیا تھا رائس اور آلمانڈ کا وہ پیسٹ اس میں ایڈ کر لیجئے ساتھ میں ایک وٹامن ای کا ایویون کیپسول آپ اس میں ایڈ کر لیں یا آپ اس میں آمنڈ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف تین انگریڈینٹ ہے فائنلی اس کو مکس کر لیجئے اچھے سے جب مکس ہو جائے اس میں کوئی لمپس نہ بن جائے آپ اسے مولڈ میں ڈال لیجئے جس بھی شکل کی آپ سوپ بنانا چاہتی ہیں آپ کو ڈسپوزیبل پیکس مل جاتے ہیں ڈسپوزیبل گلاسز مل جاتے ہیں آپ اس میں اس سوپ کو ریڈی کر سکتے ہیں میرے پاس یہ مولڈ ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مولڈ میں ڈال کر رکھ لیجئے کم سے کم بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوپ بلکل ریڈی ہے عام روٹین کی طرح جیسے آپ دوسری سوپ یا فیس واش اپنے چہرے کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکل ویسے ہی استعمال کیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے ہر سکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے ایون آپ اپنے چھوٹے بچوں کی سکن وائٹننگ کے لیے بھی اس سوپ کو استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ بھی مجھے کمیل میں بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اور آپ سے جڑے اپنوں کا بھی